موسیقی اور ہمیں مشکلات کا شکار کرے ٹھیک ہونے کے لئے یہ شرائط ہیں کیا یہ شرائط ہم منظور کر سکتے ہیں کیا ہم کشمیر کا سعودہ کر سکتے ہیں اگر ہماری حکومتوں میں اتنی جرت ہیں تو کر لیں وہ ایسا کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی پسپا ہوتے چلے جائیں گے وہ آپ کو اور زیادہ پسپا کرتے چلے جائیں گے آپ نے ڈکٹیشن ایک دفعہ کر لے لی ہے تو پھر پہ در پہ آپ کے اوپر فرمان جاری ہوتا رہیں گے یہ کیجئے وہ کیجئے اٹھ جائیے اٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سو جائیے سو جائیے لیٹ جائیے لیٹ جائیے آپ مر جائیے وہ یہاں تک بھی فرمیش ہوں گی نہیں پھر آپ نے آپ کو گم بھی خود ہی کیجئے بھئی وہ تو آپ ہم نے ساٹھ ستر ہزار قربانیاں دیں وہ کہاں گئیں ہمارے لوگ مرے وہ کہاں گئے دہشت کر دی ہو رہی تھی ہم نے دہشت کر دی کے ساتھ جنگ لڑی ہمارے ہزاروں لوگ جائیں وہ جان سے گئے اور ہم سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے تو ہماری فلان فرمائش تو پوری کی ہی نہیں ہے ہر بار ایک نئی فرمائش ہے جاتی ہے اور آپ جن کو بچانا چاہتے ہیں ان کو بچاتے ہیں اور جن کو نہیں بچانا چاہتے ہیں ان کو نہیں بچاتے ہیں اور آپ ہمارے اوپر نیا نیا ایجنڈا مسئلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نیا ایجنڈے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم صرف گھٹنے ٹیک دیں اور انڈیا سے یہ کہہ دیں مائی باپ تو بہارا بڑا ہے اس ریجن کے اندر تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہ جو وزیراعظم نے بات کی تھی مجھے وہ بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اگر یہ 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 حل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو ہمیں ایٹم بام کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا ایٹم بام جو ہے وہ فلان 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 ستھا بھئی ڈیٹرینٹ تو آپ کا ڈیٹرینٹ ہے نا آپ کا ڈیفنس ڈیٹرینٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ لاتھی ہے میرے پاس بھی لاتھی ہے وہ لاتھی مارے گا میں بھی لاتھی ماروں گا اس کے پاس گولی ہے میرے پاس بھی گولی ہے وہ گولی مارے گا میں بھی گولی ماروں گا اس کے پاس بندوق ہے میرے پاس بندوق ہے وہ بندوق مارے گا میں بندوق ماروں گا اس کے پاس کلاشن کو ہے وہ کلاشن کو مارے گا میں کلاشن کو اس کے پاس آئٹم بام ہے ہم ہم کیا کریں وہ ہماری یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے پانی کے رسورسل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے ہمارے کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور ہم کہیں کہ نا جناب ہو ہو ہم نے دو تعلقات بہتر بنانے ہیں ہم نے ماضی پر مٹی ڈال دینی ہے ڈال دیں آپ مٹی لیکن پہلے یہ تائے کریں پہلے تائے کریں دو کمیٹیاں تھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک زمانے میں جب آمن کی آشا کی بڑی وہ چل رہی تھی ایک میٹی کا چیئر بین میں تھا اور ایک ایک اور صاحب تھے تو میں نے کہا تھا یار ہم کم از کم ایڈنٹی فائی تو کر دینا کہ ہماری یہ ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ جن کو حال ہونا ہے جن کو حل ہونا ہے اور جس کے لئے دونوں حکومت نے سیریز کوششیں کرنی ہے ہماری یہ ایشوز ہیں ہم ایشو کے بارے پانی کا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں سرکری کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں سیچین کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ اس کے انڈیا کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں کم از کم ہمارے جنڈے پر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم پیش رفت انڈیا یہ بات مانے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے شاچین کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے ہمارا سرکری کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مانے اور ہم اپنے باتچیت کے ذریعے کو تہہ کریں کہ آئے چلیں پھر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششش کرتے ہیں بلکوی لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے اور ہم کہیں نہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھی کرنے تو نہیں کر سکتے چاہے وہ ایڈیا کہیں چاہے وہ امریکہ کہیں کوئی بھی کہیں لیکن اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیا اپنا ایک واضح موقع فرکنا چاہیے ایف ایٹی ایف کے سامنے اور پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو دور رہنا چاہیے ان فرمائشن سے جو ان سے کی جاتی ہیں سب سے بڑی غلطی تھی میں اس وقت کی سمجھتا ہوں کیا چیز ہوئی تھی پاکستان کیا غلطی تھی بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ کوئی ایک بھی بندہ جس نے ٹوینڈ سٹاور تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمابت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی اینکر کا فریسٹریشن پاکستان کی حالت دیکھ کر پاکستان ایک بار پاکستان پچھلے چار سالوں سے اس لسٹ میں برقرار ہے دوستو آپ کو فاتف کے بارے میں شورٹ میں انفارمیشن دے دوں فاتف کا مطلب ہوتا ہے فائنینسیل ایکسن ٹاسک فورس یا یوروپیان یونین کا ایک مطلب اورگنائیجیشن ہے جو بسیکلی ان کنٹریز پر نجر رکھتا ہے جو ٹیررزم کو لے کر فنڈنگ مغیرہ کرتے ہیں اور ٹیررزم جیسی ایکٹیویڈیز میں انبولو رہتے ہیں اور جو مطلب illegal funding مغیرہ جو کرتے ہیں ان کنٹریز پر رکھتا ہے تو دوستو پاکستان اس بار basically grey list میں بنا ہوا ہے حافظ سعید کی مہروانی سے حافظ سعید کو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو تین دن پہلے حافظ سعید پر حملہ بھی ہوا تھا اور یہ حملہ اس کے گھر کے پاس ہوا تھا اور اس میں اس کا باڈی گارڈ مارا گیا تھا میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا حافظ سعید کا بیٹا حافظ سعید کا جو باڈی گارڈ مارا گیا تھا اسپطال میں گیا تھا دیکھنے کے لئے جو مار گیا تھا تو دوستو یہ جو process چل رہی ہے FATF کی FATF کی FATF میں دو دریقے کی list ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے grey list ایک ہوتی ہے black list پاکستان اس بار grey list میں ہے پاکستان کو ہونا تو چاہیے black list پاکستان کو grey list میں ہونے سے ہر سال 10 billion ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے grey list ہونے کے قارن کئی countries تو پاکستان کے ساتھ business کرنا ہی نہیں چاہیتی اور وہاں پر investment کرنا ہی نہیں چاہیتی تو اس طریقے کی چیز ہے پاکستان کو مطلب بہت نقصان پہنچاتی ہیں حالانکہ black list ہونا بنتا ہے کیونکہ چار سال سے اگر کوئی country grey list سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی ہے grey list سے باہر نکلے گی تو وہ کوئی سی بھی طریقے کی list میں نہیں رہے گی تو وہ اس کو black list ہونا چاہیے اتنا مہربان کیوں ہے یہ FAT مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اب وہ چیز بھی پتا نہیں ہے تو دوستو اب تو آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا کہ یہ ہونا کیا ہے اس کے ساتھ حال فلال میں تو ابھی anchors کا frustration دیکھ کر ان کا رونا دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے اب پاکستان black list ہو گیا ہے black list ہو جائے گا تو بہت اچھا رہے گا حالانکہ grey list پر ہونے پر ہی پاکستان نے اس کا پورا جمعہ انڈیا اور امریکہ پر ڈال دیا ہے انڈیا اور امریکہ کی وجہ سے پاکستان ہوا ہے grey list ایسا پاکستانی میڈیا میں خبر چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا حالانکہ پاکستان نے بھی امریکہ کو اڈے دینے سے منع کیا تھا تو اس کے بعد ہی یہ مطلب کعیاس لگائے جا رہے تھے کہ پاکستان اس بار FATF میں black list یا grey list ہوگا اور grey list بنا رہا تو دیکھتے ہیں دوستو آنے والے سمائے میں ہوتا ہے کیا ہے پلیز شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیے دنیا واد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائہن دنیا ویڈیو دیکھنے کے لیے